ہماری آج کی کہانی اس سریل ریپسٹ کے بارے میں ہے جس نے پچیس سو سے زیادہ لڑکیوں کو شادی کا جانسہ دے کر ان کا ریپ کیا اس کا ذمہ دار صرف مجرم نہیں ہوتا بلکہ وکٹم بھی ہوتا ہے کیونکہ دو وقت کی روٹی کمانے کی باگ دوڑ اور اس دنیا کے نت نئے سپنوں کو سچ کرنے کی کوشش میں اکثر لوگ اپنی اصلی ذمداریاں نبانے میں چک جاتے ہیں میں یہی چاہتی ہوں کہ یہ آدمی باہر نہیں آئے اس کو کڑی سے کڑی سزا ہو کیونکہ وہ باہر آئے گا تو پھر سے وہی کام شروع کرے گا کیونکہ اس کو کام کچھ ہے نہیں وہ یہی کام کرتا ہے نام راہل پاٹل پہچان بڑی کمپنی میں نوکری اور کرونوں کی پروپٹی فیملی بیکراؤنڈ بین ماباب کی سنتان امریکہ میں بہن یہ وہ ڈیٹیل ہے جو اس فراٹ نے کئی مٹریومونیل سائٹس پر دے رکھی تھی ان سپنوں کو سچ کرنے کی باگ دوٹ کی رفتار میں اپنے قریبی رشتے کب کہاں پیسے چھوٹ جاتے ہیں احساس تک نہیں ہوتا اور حالات اس وقت اور بھی گنبیر ہو جاتے ہیں جب پیسے کمانے کی بھوک ضرورت سے زیادہ کی حدیں چھوٹ لیتی ہے اور تھوڑا اور تھوڑا اور کی یہ سکوں کی کھنک ایک دن بے کابو ہو جاتی ہے اور اس انسان کو پلٹنے کا موقع تک نصیب نہیں ہوتا اور اس بیج اس کے اپنے کب کیسے بربادی کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چل پاتا اور پیچھے را جاتا ہے افسوس جس کو کچھ لوگ طاقت میں بدل دیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہی کی اس راکھ پر بیٹھ کر زندگی بر شوق مناتے ہیں ہماری آج کی کہانی بھی کچھ ایسے ہی کیدار کے گرد گمتی ہے ایک شیطانی دماغ پیسے کی لالش میں یہ بھی بول چکا تھا کہ جرم کی دنیا کا اند اس سے کمائے گئے پیسوں کی عیاشی سے زیادہ دردناک ہوتی ہے اور دوسری طرف تھی ایک لڑکی جو اس نے میٹرومنل سائٹ میں اپنی پہچان بتائی تھی یہ اپنے کو بہت بڑا آدمی بہت بڑے خاندان کا آدمی بتاتا تھا اور اس حساب سے وہ لڑکیوں کو اپروچ کرتا تھا جسے وہ ایسا لگے کہ یہ ہمارے لیے صحیح جیون ساتھی ہے اور اس کے بعد اپنی باتوں میں اس کو برگلا کر اور ان کا سوشن کرتا تھا جسے اس وحشی نے باقی بچیس سو لڑکیوں کی طرح برباد کر چکا تھا مگر اس لڑکی نے اپنی اس تباہی پر بیٹھ کر ماتم منانے کے بجائے اس مجرم کو دنیا کے سامنے بے نکار کر کے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈالنا ضروری سمجھا پہلے تو وہ در لگا تھوڑا سا کہ وہ اتنا پہنچا ہوا ہے کچھ کر سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے پھر بعد میں سوچا کہ ایسے بھی اس نے میری لائپ برباد کر دیئے او ایسے بھی کر دیئے ابھی آگے جو ہوگا وہ ہوگا ایسا پکڑ کے میں نے اس کو پولیس میں یہاں آکے میں یہاں پہ رہتی ہوں تو یہاں آکے میں نے کمپلین کر دی پکڑے جانے والے راحل پٹیل نامی اس سیریل ریپیس نے مہاراشترا کے قریب بارہ ظلوں سے پچیس سو کے قریب لٹکیوں کا بلاتکار کیا اور اپنی اس حواث کی پیاس کو بھنڈی کرنے کے چکر میں جرم کے ایک ایسے جکرویو میں پھنسا تھا کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا سیریل ریپیس راحل پٹیل میٹریمونیل ویب سائٹس کے ذریعے خوبصورت لٹکیوں تک پہنچتا تھا راحل پٹیل نے اپنے آپ کو کئی میٹریمونیل ویب سائٹس پر ریجسٹر کر رکھا تھا مہنگی گاڑیوں اور خوبصورت لٹکیوں کو پانے کا شوقین اس سیریل ریپیس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا نہ تو اس کا کوئی گھر تھا نہ ہی کوئی اس کی اپنی گاڑی یہ سیریل ریپیس ہمیشہ مہنگی گاڑیوں کو کرائے پر لیا کرتا تھا اور لٹکیوں کو یہ بتاتا تھا کہ اس کی کئی مہنگی گاڑیاں ہیں یہ اپنے ہر وکٹم کو بتاتا تھا کہ اس کی ایک بہن امریکہ میں سرجن ہے اور ان کی پشتینی زائداد مہابلی شور میں ہے اور اپنے آپ کو ایک ملٹائی نیشنل کمپنی کا ملازم ظاہر کرتا تھا ان کی اس اٹریکٹیو پروفائل دیکھ کر لٹکیاں ان کی طرف اٹریکٹ ہوتی تھی اور یہ سیریل ریپیس پہلے ان کا ریپ پرتا پھر ان کو ٹھک کر گائی ہو جاتا تھا اگر کوئی لٹکی اس سے اصرار کرتی کہ ماں باپ سے ملا دے اسے یہ کہہ کر خاموش کرا دیتا تھا کہ ہمارے میں شادی سے پہلے لٹکی کے ملنے کا رواج نہیں ہے مہنگی گاڑیوں کے شوق ہی وہ ذریعہ تھا جس کی وجہ سے لٹکیوں کو فانسنے میں آسانی ہوتی تھی وہ اتنی لٹکیوں کو آسانی کے ساتھ اپنا شکار بنانے میں اس لیے ہر بار کامیاب ہوتا تھا کیونکہ یہ لٹکیاں سماج میں رسوائی کی ڈر سے کبھی اس کے خلاف آواز ہی نہیں اٹھاتی تھی جرم کی اس دنیا میں سیریل ریپیس راہل پٹل کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی یہ اس سے پہلے بھی کئی بار چوری اور چیٹنگ کے مختلف کیسز میں جیل جا چکا تھا اس کو ایک لٹکی کی شکایت پر ایک ریزورٹ سے 21 جولائی 2016 کو پولیس نے حراست میں لیا اور یہ اس وقت بھی ایک لٹکی کو اپنے جال میں فانسنے کی کوشش کر رہا تھا پولیس انویسٹگیشن سے یہ پتا چلا کہ اس نے کئی لٹکیوں کو ریپ کے بارگا ہے اور آج کل اس کا رائل چل رہا ہے دوستو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تینکیو